بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تاریخ ایک 30 تاریخ ہے اور پیٹرول کی قیمتوں کا تائین ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان کو پندرہ اکتوبر کی قیمتوں کے برابر برقرار رکھا گیا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں لگ بگ وہی پہ ہیں جہاں پہ پندرہ اکتوبر کو تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزنس آؤٹلٹ ہیں میڈیا آؤٹلٹس ہیں وہ جو ہیں اور خاص صور پہ پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ تھے وہ جو ہے اسی روپے سو روپے لیٹر کی باتیں کر رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائے گی اور عوام کے جو ہے ایموشنز اور سینٹیمنٹس کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں بارال آج قیمتیں نہیں بڑی اور کچھ اس میں ہمارے میڈیا چینلز بھی ہیں خاص صور پہ اس وقت جو ہے ایک میڈیا چینلز کے مالک جو پنجاب میں ایک بہت بڑے عوضے میں ہیں ان کا میڈیا چینل بھی یہ مسلسل خبر چلا رہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ بھی صحیح بات نہیں ہے اور یہ جنرلزم کے بھی جو ہے میار کے خلاف بات ہے لیکن پاکستان میں یہ مسلسل چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور اس پہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ایک اگلا سوال ہے اگر ہم پندرہ اکتوبر پیٹرول کی قیمتوں کو اٹھائیں عالمی مارکٹ میں تو ستاسی ڈالر فی بیرل تھی اور آج جو قیمت ہے اس وقت وہ ساڑھے اکیاسی ڈالر پر بیرل ہے اگر اس تناسب سے دیکھیں تو تقریباً چھے سے سات فیصد عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس حساب سے اگر چھے فیصد پیٹرول کی قیمت کم ہو تو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ پندرہ ارپے کم ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی اس کی دو تین وجہات ہیں ایک یہ کہ ڈالر جو ہے واپس سے تکڑا ہونا شروع گیا ڈالر دو سو ستتر تک گیا تھا بلکہ دو سو ستتر سے بھی تھوڑا شہر نیچے گیا تھا آج وہ دو سو اکیاسی روپے تو پانچ روپے تو ڈالر میں پرکا گیا ہے دوسرا یہ کہ جب ہم نے پچھلی دفعہ قیمتیں کم کی تھی تو میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت میں تھوڑی سی زیادہ قیمتیں کم کر دی تھی جس کو اب جو ہے جو نئی قیمتیں ہیں اس کے ساتھ ایڈجس بھی کرنا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس میں پچپن روپے آخری ریویو میں جو ہے حکومت پیٹرولیوم لیوی لے ری تھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو ساٹھ روپے کرنا ہو اور وہ ساٹھ روپے فی لیٹر اس کا لیوی کر دیا ابھی اس کی تفصیلات نہیں آئی تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اس لیے جو ہے ڈیزل کی قیمتیں بھی کم نہیں کیے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بڑھنا جو ہے لوگوں کے لیے زیادہ مذر ہوتا ہے کم ہونے میں ضرور جیسے ورلڈ کپ میں ابھی جو ہے ہم لوگ میچ ہار رہے تھے تو وہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے اس کی لیکن یہ کہ جیسے آج ہم میچ جیتے جب اتنی زیادہ زخم پڑ جائیں تو آج جیتنے میں بھی میں نے دیکھا کہ کوئی عوام نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا حالانکہ بہت شاندار ہماری کرکٹ ٹیم نے آج کم بیک کیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو اتنی آسان ٹیم نہیں تھی لیکن ان کو ایک پچھاڑا تو وہی آج صورتحال ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑی نہیں ہیں تو وہ لوگوں کے چہرے میں کوئی مسکرات نہیں ہے لیکن دیکھیں اس پہ بھی مسکرانا چاہیے اور ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسری ایک تھوڑی سی جو ہے ابھی جنگ گروپ نے خبر کی ہے میں اس کی ابھی تذدیق نہیں کروں گا لیکن آپ کو وان کر دیتا ہوں پہلے اعلان یہ ہوا تھا کہ جو گیس کی قیمتیں جو ایک سو اسی نوے فیصد تک بڑھائی گئی ہیں نویمبر سے پہلی نویمبر سے اس کا اطلاق ہوگا اور میں نے بھی یہی بولا تھا کہ پہلی نویمبر سے کریں جو ٹائم گزر گیا جو کھا پی لیا وہ ختم لیکن آج جو ہے ہمارے وزیر طوانائی محمد علی صاحب نے کوئی پریس کانفنس میں بولا ہے سلنگی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ گیس کے بل جو ہیں جو قیمتیں ہیں وہ پہلی جولائی سے اس کا اطلاق ہوگا پہلی جولائی سے اطلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آگست میں بیٹھی کے بل میں جولائی اور آگست کے ایک ساتھ آگے تھے اور جو لوگوں کے بیٹھی کے بل آسمانوں کو چھو رہے تھے یہ تو اس سے بھی بڑا جسے کہتے ہیں وہ بم بن جائے گا یعنی کہ جو جولائی کا بل تھا جو آگست کا بل تھا جو سبتمبر کا بل تھا جو اکتوبر کا بل تھا وہ دگنے سے بھی زیادہ آپ کا جو ہے ہو جائے گا وہ سارا جمع کر کے اور جو نویمبر کا نیا ریچ بل ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں حکومت احتیاط کر لے اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے پانچ چھے مہینوں میں اس کو ریکاور کریں ورنہ کافی زیادہ لوگ پریشان ہو جائیں گے سے نہ صرف گھریلو صارف بلکہ جو بڑے بڑے سنتکار ہیں سنتیں ہیں وہ تو پرانے ریچ میں انہوں نے مال بنا کے بیچ دیا ہے اب ان کے بل بھی گیس کے لاکھوں میں آتے ہیں بعض اس کو کروڑوں میں آتے ہیں وہ کس طرح اس کو ادا کر پائیں گے یہ ایک بڑی پوزیشن خراب ہو جائے گی اور کہا یہ جائے رہا ہے کہ ستر اسی ارب روپے ہیں یہ تو ستر اسی ارب روپے آپ جو ہیں اضافی ریکاور کریں گے جو ساڑھے تین سو چار سو ارب روپے نیا آپ نے گیس کا ریٹ کر دیا اس کے علاوہ تو یہ کافی تکلیف دے ہو جائے گا عوام کے لیے آخر میں یہ کہ اچھی خبر ایک اور آئیے آج ہے ابھی اکترس تاریخ ہے آہ ٹیکس ریٹن جو ہیں آہ وہ دو اشاریہ ساتھ میں ستائیس ساتھ لاکھ کچھ لوگوں نے ٹیکس ریٹن بھریئے اور جو ٹیکس کا ٹارگٹ تھا اس سے ساٹھ حدف روپے تجاوز کر گیا آپکوبر کے مہینے میں آئی ایم ایف کل دو تاریخ پرسوں سے پاکستان آ رہا ہے تو یہ آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے کافی اچھی خبر ہے اور ٹیکس کے حدف حاصل کرنا جو ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی معیشت اس وقت سلو ہے اس دوران یہ ٹیکس کے اگر ادف حاصل ہو رہے ہیں تو یہ ایک آہ اچھی خبر بھی ہے اور آہ اس میں جو ہے تاریخ بنتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ آہ تنخواہ دار پہ ٹیکسز لگا دیئے گئے آہ ایمپورٹڈ آہ چیزوں پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیئے گئے آہ عساق ڈال صاحب نے جو ہے آہ جو سے کہتے ہیں کہ آہ بہت آہ آہ سخت قسم کے ٹیکسز لگا دیئے جس سے جو ہے معیشت کا توازل خراب ہو رہا ہے لیکن اگر یہ ٹاریٹ وصول ہو رہے ہیں تو یہ اچھی خوش آئین خبر ہے بہت بہت شکریہ